گوٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف سے اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات مریم نواز، حمزہ شہباز، والدہ شمیم بیغم کی ملاقات کے لیے جیل آمد احسن اقبال، سردار آیاز صادق، رانہ محمد اقبال، زبیرگل اور رانہ تنویر کی بھی ملاقات نونڈی کے وقالہ پینل کی نواز شریف سے قانونی پہلوں پر مشاورت احسن اقبال نے عمران خان کو مصنوعی وزیراعظم قرار دے دیا مصنوعی وزیراعظم زیادہ دیر تک نہیں چلے گا نونڈیگ میں قیادت کا کوئی فقدان نہیں سی پیک کا بانی اور دہشتگردی ختم کرنے والا جیل میں ہے ملک کا مزاق بنانے والا وزیراعظم ہے سابق وفاقی وزیر رانہ تنویر کا کہنا ہے کہ ہم عدالتی جنگ لڑیں گے پی ٹی آئی والے این آروں کے معاملے پر شوبدہ بازی کر رہے ہیں عوامی رکشہ یونین لپی جی کی بڑتی قیمتوں کے خلاف سڑکوں پر آ گئی مظاہرین کا لپی جی مافیا اور زلی انتظامیہ کے گٹ جوڑ کے خلاف احتجاج مظاہرے میں رکشہ ڈرائیورز خواتین اور بچوں کی بھرپور شرکت حکومت کے خلاف نارے بازی انتظامیہ نے یقین دیہانی کے باوجود لپی جی کی قیمتیں کم نہیں کی مجید غوری کی گفتگو احتجاج کے باعث پریس کلپ شملہ پہاڑی گڑی شاہو ڈیویس روڈ کوئن میری کالج روڈ اور ملہکہ سڑکوں پر شدید ٹرافک جائم گاڈیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا نان سٹاپ مہنگائی نان روٹی بھی مہنگی نئے پاکستان میں نان روٹی کے لالے پڑ گئے کہیں گیس پریشر کہیں الپی جی اور لکڑی مہنگی ہونے کرونا تنور مافیا بھی خود سر ہو گئے روٹی دو روپے مہنگی کر دی دس روپے والا نان اب بارہ روپے میں ملے گا گھروں سے گیس غائے باہر سے روٹی مہنگی عوام دوہری عذیت کا شکار نان روٹی مہنگی ہونے پر شہری بلبلہ اٹھے مہنگائی کی ساری ذمہ داری حکومت پر ہے شہریوں کی دوہائی گھروں میں گیس نہیں آتی تنوروں پر جائیں تو نان بائیوں نے نان مہنگے کر دیے کہاں سے روٹی پکائیں کیا کھائیں شہریوں کے ہزار شکوے شہری خبردار ہیلمٹ نہ پہننے والے مورسائیکل سوار کو پیٹرل نہیں ملے گا ہائی کورٹ نے پابندی لگا دی بغیر ہیلمٹ والے کو پیٹرل فراہم کرنے والے پامس کو بھی سیل کیا جائے جیسٹس علی اکبر قریشی ایڈووکیٹ حضر صدیق کی درخواست پر حکم جاری سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ روائل پام کلب انتظامیہ تحلیل روائل پام گالف کنٹری کلب کو عدالتی تحویل میں لے لیا لیز ہولڈرز کا کلب میں داخلہ بھی بند ریلوے کی ارازی تین سال سے زائد دیز پر دینے پر پابندی آئے روائل پام کلب کی مینجمنٹ فرگوسن کمپنی کے سپورد رمضان شیخ اور مینجمنٹ کو روائل پام کلب کا قبضہ فرگوسن کمپنی کے حوالے کرنے کا حکم روائل پام والے باثر ہیں آدھا ملک ان کی بات مانتا ہے ریلوے کی ارازی ریلوے کے پاس ہی رہے گی چیف جسٹس کے ریمارکس اور وائٹ ہاؤس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ افضل کھوکر اور سیفل ملوک کھوکر کی میک مائنٹی کرپشن میں پیشی ملک شفی کھوکر بھی مقدمے میں نامزد ایک ایک مرلا میری ملکیت ہے کسی جگہ پر قبضہ نہیں کیا میرے گھر کو گرائے جا رہا ہے اس میں تیرا خاندان رہتے ہیں انصاف کی امید ہے سیفل ملوک کھوکر کی گفتگو